کوششن بک فور میں دیکھیں why is general journal used to correct errors in the ledger general general کیا ہوتا ہے بھئی general general ہوتا ہے the journal جس جو ہے book of original entry the journal ہم کیوں بناتے ہیں to avoid making alterations in the ledger اب درہا کونسپ سمجھنے بھئی ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہوتی ہیں day books جیسا sale journal sale day book purchase journal return inward journal return outward journal cash book اور the journal the journal جو ہوتا ہے وہ صرف non routine transactions کے لیے ہوتا ہے اور جب ہم transaction day books میں بنا لیتے ہیں سب کی تو پھر وہاں سے data کہا جاتا ہے ledger ledger کیا ہوتا ہے ledger ایک book ہوتی ہے جس میں t accounts ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی t accounts t accounts کی book جو ہوتی ہے ledger یہ کہہ رہا ہے journal ہم کیوں بناتے ہیں journal ہم کہہ رہا ہے اس لیے بناتے ہیں تاکہ ہمیں t accounts میں entry نہ ڈالنا پڑے یہ بات غلط ہے بات اس لیے غلط ہے وہ جو journal ہوتا ہے the journal وہ ایک diary ہوتی ہے کیا ہوتی ہے جی ایک diary diary میں ہم لکھ لیتا ہے for example ایک bad date ہو گئی تھا یہ نا اور ہم entry بناتے ہیں bad date debit اور mr x کا account cut تو ہم نے journal journal میں لکھ لیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہاں سے entry bad date account میں نہیں جائے گی بالکل جائے گی اور وہاں سے entry customer account بھی credit ہوگا mr x کا تو سوال یہ آتا ہے پھر entry ادھر ہم entry بنا رہے ہیں صرف reminder کے لیے بعد میں ہم بھولنا جائیں ایک diary ہے اس میں ہم entry بنا لیں گے اور بعد میں جب ہمیں time ملے گا ہم data کہاں ڈالیں گے t accounts میں تو یہ بات غلط ہے تو avoid making alterations avoid نہیں ہو سکتی alterations ledger میں تو کرنی ہی پڑتی ہیں to complete double entry journal journal کبھی بھی double entry کا part نہیں ہوتا اب یہ تھوڑی مشکل بات ہے journal journal تو بنتا ہی ایسے debit اور credit پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں double entry کا part نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا میں نے ابھی بات کی journal صرف ایک diary ہے اور ہم لکھ لیتے ہیں bad debt debit کرنا ہے کیا نہیں ہے بھی customer کا account credit کرنا ہے ابھی کیا نہیں پھر وہ جو journal ہے وہاں سے data کہاں جاتا ہے بھائی day books میں جاتا ہے آری بات صرف تو یہ کیا ہے یہ diary ہے یہ entry ابھی آگے بنے گی to provide a record explaining ledger entries یہ بات صحیح ہے اس کا مطلب journal journal یا the journal میں ایک record ہوتا ہے اور ہر entry explain کی بھی ہوتی ہے explain کا مطلب narrative دیا ہوا ہوتا ہے نیچے نا narrative ایک لائن میں مطلب to write off bad debt for mr x صحیح ہے تو narrative سے explanation مل جاتی ہے کہ entry جو ہے وہ کیوں منائی ہے ہم نے اور کہاں بنانی ہے تو save bookkeeper time دیکھا جائے general general سے time save نہیں ہوگا اور بڑھ جائے کیونکہ پہلے general general میں ہم entries بنائیں گے پھر وہاں سے ہم data لے کر جائیں گے t account